آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ منظوری کے بعد پہلی قسط ایک ارب یا ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی ملے گی وزرعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پوری کر دیں سعودی ارب چین اور متحدہ ارب امراض کے شکر گزار ہیں ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزرعظم نے کہا کہ معاشرین آشاریوں میں بتدریج بہتری آ رہی ہے دوسری جانب ایف بی آر نے منی بجٹ آنے کی افپاہوں کی تردید کر دی ایشیای ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ راوہ مالی سال پاکستانی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے مہنگائی کی شرح میں کمی میٹرو ایکنومک استحقام مصبت اشاری ہیں منظم شہر سود ایکسچینج ریٹ اور عالمی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں استحقام سے پاکستان میں مہنگائی میں مزید کمی کا امکان ہے ایشیای ترقیاتی بینک نے معاشی ترقی کی شرح بھی دو آشاری آٹھ فیصد رہنے کی توقع ظاہر کی کچھ روز پہلی عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپگریٹ کر چکی ہے موڈیز کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت کا منظرنامہ مصبت ہے نون فائلرز کی کیٹیگری ختم کڑی پابندیاں وزرعظم نے منظوری دے دی ٹیکس ریٹن فائل نہ کرنے والا جائداد اور گاڑی کی خریدوں پر اوک نہیں کر سکے گا بیلن اقوامی سفر پر بھی نہیں جا سکے گا کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور میوشل فنڈز میں سرماکاری پر بھی پابندی ہوگی جنگ اور دی نیوز میں شائعہ اسرار خان کی ریپورٹ کے مطابق کیٹیگری ختم ہونے کے بعد نون فائلر کا تصور ختم ہو جائے گا یعنی وہ افراد جو پہلے لین دین پر ٹیکس ادا کرنے سے بچنے کے لیے معمولی فیس ادا کرتے تھے اب ایسا نہیں کر سکیں گے ریپورٹ کے مطابق ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے والے افراد کے لیے ابتدائی طور پر پانچ اور مجموعی طور پر پندرہ مخصوص سرگرمیوں پر پابندی آئیت کی جائے گی ایک سرکاری اہدیدار نے دی نیوز کو تصدیق کی کہ اس اقدام کو ایک آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا جائے گا پنجاب آ کر قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو مو توڑ جواب ملے گا پنجاب کے عوام کو دہشتگرد بنانے چلے ہو مریم نواز یہ نہیں ہونے دے گی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے وزیراعلا خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور پر تاک تاک کروار ہر الزام کا جواب کہا خیبر پختنخواہ سے یہاں آ کر جلسے کیے جاتے ہیں وہ لوگ جب مو کھولتے ہیں تو غلازت ہی نکلتی ہے ان پر زوم آنی جملے کسنے والا اے کے فورٹی سیون ہوا میں لہرانے والا اور گاڑی کے شیشے توڑنے والا وزیراعلا قوم کو کیا دست دے رہا ہے آج یہاں جلسہ کل وہاں جلسہ جلسے ہی کرتے رہو گے تو کام کب کرو گے تمہارے صوبے کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور تم دوسرے صوبے پر لشکر کشی کر رہے ہو پنجاب میں دہشتگردوں کا راج نہیں پنجاب چھے بجے بند نہیں ہوتا قانون کے تحت چلتا ہے تحریک انصاف آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان باتچیت ناگزیر ہے اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے تحریک انصاف کے ترجمان راوف حسن کا بیان ایک انٹریویوں میں کہا کہ باتچیت کے لیے ہم پہلے بھی تیار تھے آج بھی ہیں کچھ روز پہلے بانی پی ٹی آئے نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے باتچیت کے دروازے بند کر دیئے پارٹی کو بھی ہدایت کر دی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں کرے گا مقصود نشیفتوں کے کیس سے مطالق وضاحتی حکوم سینئر جج کے سٹاف کے کہنے پر اپلوڈ ہوا ریجسٹرار سپریم کورٹ نے چیف جسس کو جواب دے دیا چیف جسس کے نو سوالات کے جواب نے ریجسٹرار کے جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی دخواسوں پر کوئی کاؤس رس چاری نہیں ہوئی سپریم کورٹ کے کسی کمرے عدالت میں دخواسوں پر سمات نہیں ہوئی ججز کے کسی چیمبر میں بھی دخواسوں پر بیٹھنے کے بارے میں معلومات نہیں ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل ریجسٹرار آفس کو نہیں بجھوائی گئی وضاحتی حکوم سینئر جج کے سٹاف آفسر کے کہنے پر ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا اس سے قبلی چیف جسٹر سپریم کورٹ نے چودہ ستمبر کے دیپٹی ریجسٹرار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی مخصوص نشستوں پر چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت ساتھویں اجلاس بھی ختم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت سے متعلق غور الیکشن کمیشن کو قانونی ماہرین کی تجاویز سے آگاہ کیا گیا سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا حکم دیا تھا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے بارہ جولائی کے فیصلے پر اب تک عمل درامت نہیں کیا ہے جمعیت علمہ اسلام فیر کے سہبرہ مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ خواہش ہے آئینی ترامیم اتفاق کے رائے سے منظور ہو آئینی عدالت کے قیام کی حق میں ہیں کسی شخص کے لیے ترمیم کی حق میں نہیں ہیں سینئر صحافی صلیب گفتگو میں مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا ہم اپنی حدود میں رہنا چاہتے ہیں ہمیں حدود میں رہنے دیں آپ آئین نہیں بناتے آئین اور قانون ہم بناتے ہیں نونلی کے سینیٹر ارفان صدیقی کی پریس کانفرنس کہا آپ نے پارلیمان کو نہیں پارلیمنٹ نے آپ کو بنایا ہم نے کہا آپ سترہ ہوں گے تو آپ سترہ ہیں ہم نے کہا کہ آپ کی تنخواہ اور پینشن اتنی ہوگی آئین کہتا ہے کہ مجلس شورا کی ایتھارٹی کی کوئی حد ہی نہیں جب آئین کہتا ہے کہ کوئی ترمیم چیلنج نہیں ہو سکتی تو پھر کیسے ہوتی ہے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے میں انہونی چیزیں ہوئیں کئی سوال پیدا ہو گئے عدلیہ آئین سے متصادم فیصلہ کرے تو کون ٹھیک کرے گا آئینی ترمیم میں کوئی جلد بازی نہیں ہو رہی آئینی عدالت کا قیام عصا کے جمہوریت کا حصہ ہے سربرا این پی ایمل ولی خان کا سندھ ہائی کود بار سے خطاب کہا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر پارلیمان کو مضبوط اور بالا دست کنا دینا چاہیے جب سے عدلیہ میں سینئورٹی کا حصول آیا ہے عدلیہ میں کوئی بہتری نہیں ہوئی اٹھاروی ترمیم سے ہمیں شناک تو ملی مگر بلا وجہ خیبر کا اضافہ کر دیا گیا آئینی ترمیم میں یہ تجویز دی ہے کہ ہمارے صوبے کا نام صرف پختوں خواہ کر دیا جائے انتخابی نتیجے کا بنیادی ثبوت فارم پینٹالیس نہیں بلکہ ڈالے گئے ووٹ ہوتے ہیں تھیلے کھول کر دوبارہ گنتی کی صورت میں فارم پینٹالیس اور سینٹالیس کو حتمی تائین نہیں کہا جا سکتا بیلٹ پیپرز ہی فیصلہ کو ان انصر ہوتے ہیں چیف جسٹس خاضی فائزستان نے بلوچستان اسیمبلی نے شیست چودہ پر انتخابی دھانتلی کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا چیف جسٹس خاضی فائزستان نے قرار دیا کہ ووٹ ریکاؤنٹ کی درخواست منظور ہو دوبارہ گنتی تمام امیدواروں کی موجودگی میں ہی ہوتی ہے اور پھر ڈالے گئے ووٹ ہی انتخابی تنازے کا فیصلہ کرتے ہیں پی بی چودہ اندسیر آباد بھانتلی کے سننے والے ٹرابینل نے بلکل درست نتیجہ آخذ کیا انتخابی نتائج منصفانہ تھے مجھے نہیں پتا میں یہاں کتنے سال ہو سیاسی جو آپ پیول ہے پاکستان میں وہ چلتا رہتا ہے آج صبح کوئی امبیسٹر آئے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس تو میں کسی ملک کے امبیسٹر تھے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاسی یہ جو انتشار ہے پاکستان کے اندر اس کے بارے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم اسی انتشار میں بڑے ہوئے یہی انتشار میں ہم نے پلٹیکلی گروہ کیا ہے اور آج بھی ہمارے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے مریم نواز کا فیصلہ بعد میں تقریب سے خطاب میں چینی صفیر سے ملاقات کا ذکر کہا آج ایک غیر ملکی صفیر کے سیاسی انتشار سے متعلق سوال پر نواز شریف نے کہا کہ ان کے لئے یہ سیاسی انتشار نیا نہیں چین کے صفیر کی نونلی کے صدر نواز شریف اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے ملاقات نواز شریف نے کہا کہ چین کے معاملت سے ٹکنالوجی میں جدت لانا چاہتے ہیں وزیراعلا پنجاب کی چین کے لئے خصوصی چائنہ ایکنومک زون بنانے کی پیشکش چینی صفیر نے کہا پاکستان کے ایک ہزار کارسکاروں کو جدیف فارمنگ کی ٹریننگ دیں گے بلوچستان پولیس کا کراچی کے علاقے ڈیفنس میں سابق نقرا وزیراعلا بلوچستان صالح مہتانی کے گھر پر چھاپا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آکے ویڈیو میں تین پولیس موبائل اور دیگر گاڑیاں دکھائی دے رہی ہیں حکومت سندھ کا چھاپے پر بلوچستان حکومت سے خط لک کر سخت احتجاج کہا 22 ستمبر کو سالح مہتانی کے گھر پر سندھ حکومت کی اجازت کے بغیر چھاپا مارا گیا بلوچستان پولیس کے غیر قانونی اقدام تھے غیر قانونی چھاپے میں ملاوث پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے سندھ پولیس کا کہنا ہے کہ کسی دوسرے صوبے کی پولیس نے کاروائی کا اندراج بھی نہیں کرایا پولیس کچھاپے سے متعلق کوئی شکایت بھی تاحال موصول نہیں وزیری تعلیم سندھ سردار شاہ نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے سسٹم کی خرابیوں کو کبھی نہیں چھپایا ہمارا نساب اور بچے باقیوں سے بہتر ہیں ہم نے اور میں آئے مشینیں ایپل میں بورز کو دے دی تھی اسادسا کی تربیت کر چکے سندھ پلاننگ کمیشن کی ریپورٹ میں کہا گیا یہ سب نہیں ہوا ریپورٹس بنانے والے علاقوں میں جائے بغیر ریپورٹ بناتے ہیں جا کر بورز کے چیئرمن سے پوچھ لیتے مشینیں ملیں یا نہیں منصوبے کی تاریخ دیکھتے وہ کیا ہے منصوبہ دوہزار چھبیس میں پورا ہونا ہے ہم بلکل درست چلنے ہیں وفاقی حکومت سے سوال کیا جائے سندھ میں تعلیم کے لیے کتنے پیسے دیئے وزیر آزم شہباز شریف کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے مواقع پر سیکٹوی جنرل انٹونیو گوتریس سے ملقات مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی تشویش سے آگاہ کیا جنوبی اشیا میں دیر پا امن و استحقام کو یقینی بنانے کے لیے تنازع کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا وزیر آزم کی فلسطینیوں کے خلاف اسٹرائیل کی نسل خوشی کی مہم کی شدید مضمت عالمی برادری سے اسٹرائیل کے احتساب کا مطالبہ وزیر آزم اور بنگلی دیش کے چیف اگزیکٹیف محمد یونس کی بھی ملقات ہوئی پاکستان اور بنگلی دیش کے درمیان تابون کے فروغ پر اتفاق دو طرفہ تعلقات کو وسط دینے کے حوالے سے گفتگو ہوئی وزیر آزم شہباز شریف کی کوئیت کے ولی احد شیخ سبا القالد سے بھی ملقات دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ برادرانہ اور پاکستانہ تعلقات پر اتمنان کا اظہار ترکیے کے صدر رجب طیب اردوان نے ملقات میں معاشی آشاریوں میں بہتری اور مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر لانے پر حکومت پاکستان کی کوششوں کو سراہا رجب طیب اردوان نے امید ظاہر کی کہ پاکستان کی معاشی صورتحال مزید بہتر ہوگی وزیر آزم جمعے کو جنرل اسیملی اسلاس سے خطاب کریں گے لبنان سے حسکولہ کا اسرائیلی دار حکومت تلوی پر پہلا مزائل حملہ موساد ہٹکوٹر کو نشانہ بنایا اسرائیل کا دفاعی نظام سے مزائل تباہ کرنے کا دعوی لبنان پر اسرائیلی حملے تیسے روز بھی جاری جانبہ کفرات کی تعداد ساڑھے چھ سو سے زیادہ ہو گئی دو ہزار سزائی زخمی نوہ ہزار سزائی لبنانی شہری بے گھر ہو گئے اسرائیلی فوج کی لبنان میں زمینی آپریشن کی تیاری اضافی فوج اکمت شمالی سرحد پر طلب کر لی ایرانی سپیم ویدر خامنائی کا اسرائیلی حملوں میں شہید حسکولہ کمانڈرز کو خیراج تحسین کہا فتح حسکولہ اور مضاہمت قوتوں کی ہوگی امریکی وزیر خارج آنٹینی بلینکن کا کہنا ہے کہ بڑی جنگ روکنے کے لیے انتھت کوشش کر رہے ہیں پو فرینسس کا بھی اسرائیل لبنان کشید کی ختم کرنے کا مطالبہ لبنان اسرائیل جنگ پر سلامتے کانسل کا اجلاس آج ہوگا اسرائیلی فوج کی رفع اور شمالی غزہ میں بمباری فلسطینی خاتون اور ان کے پانچ بچوں سمیت گیارہ فلسطینی شہید اسرائیلی فوج نے اٹھاسی لاشیں غزہ حکام کے حوالے کر دیں مقوضہ مغربی گنارے کے شہر ہے برون میں اسرائیلی فائرنگ ایک فلسطینی شہید امریکہ نے غزہ اور لبنان جنگ رکوانے کی سفارتی کوششیں تیز کر دیں امریکی وزرخواہ جا انٹینی بلنکن کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدہ اسرائیل لبنان کشید کی کمی کے لیے بھی مددگار ہوگا جن موبائل فونز کو ہم سینے سے لگا کر رکھتے ہیں کیا گیارنٹی ہے کہ وہ دھماکت سے نہیں پھٹیں گے چیئرمن سینٹ قائمہ کمیٹی سائنس اور ٹکنالوجی کامل علی آغا نے سوال اٹھا دیا سینٹرشپ دی پراز بولے لبنان میں جو ہوا سب کے سامنے ہے سوال کیا کہ کیا پاکستان میں موبائل فون ٹیسٹ کرنے کی کوئی ٹکنالوجی ہے چیئرمن قائمہ کمیٹی نے وزارت سائنس کو ہدایت کی کہ اگلے کمیٹی اجلاس میں موبائل فون ٹیسٹ کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کے وکیل آج بھی پیش نہ ہوئے نیب کے تبتیشی افسر اور کیس کے آخری گواہ پر جرہ چوبیس سماعت و بعد بھی نہ ہو سکی وکلہ سفائی نے عدالت کو بتایا کشہ بی بی کے وکیل عثمان گل کو ڈینگی بخار ہو گیا سماعت ملتوی کی جائے نیب پروسیکیوٹر کی سماعت ملتوی کرنے کی مخالفت کہا عدالت وکلہ سفائی کو آخری گواہ پر جرہ کے چوبیس مواقع دے چکی ہے عثمان گل موجود نہیں تو دیگر تین وکلہ میں سے کوئی جرہ کر لے احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے وکلہ سفائی کی درخواست منظور کر لی سماعت 27 ستمبر تک ملتوی صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے موستر ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے لیے پائیدار انفرسٹرکشن کی ضرورت ہے پاکستان پائیدار کرکے کے احداث کی حصول کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرے گا بیجنگ میں عالمی پائیدار ٹرانسپورٹ فورم سے ویڈیو لنک پر خطاب میں صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان رکم ممالک کی ٹرانسپورٹ ایتھارپیز کے درمیان پائیدار ٹرانسپورٹ تابع ان کا حامی ہے خودکش حملے کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے ورغل آیا برین واشنگ کی گئی دہشتگرد اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں توربت سے گرفتار خودکش حملہ آگر عدیلہ بلوچ کی والدین کے ہمرا پریس کانفرنس کہا دہشتگردی کے لیے نوجوانوں کو ورغل آیا جا رہا ہے وہ حکومت بلوچستان کی وجہ سے بچ گئی عدیلہ بلوچ کے والد نے کہا کہ لاپتہ افراد کے والدین سرکار کے پاس جائے بروقت کاروائی کر کے عدیلہ کو واپس لائے گیا روکن اسمدی فران عظیم شاہ نے کہا کہ جو لوگ پہاڑوں پر ہیں وہ واپسی کا راستہ اختیار کریں جو بھی مدد مانگی جائے گی وہ حکومت دے گی ریاست کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا جو چاہتا ہے خواتین کی جائے داد دبا لیتا ہے خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کا کلچھ ختم ہونا چاہیے وکلا کو بھی ایسے جھوٹے مقدمات نہیں لینے چاہیے چیف سیاست کازی فائز عیسیٰ کا وراثتی جائے داد کی منتقلی کیس میں بیوہ کو جائے داد کی فوری منتقلی کا حکم جھوٹی گواہیوں اور بوگس مقدمے بازی پر مخالف فریقین پر پانچ لاکھ روپے جرمان آئیت کر دیا جرمانہ نے دینے پر ریولیو ڈپارٹمنٹ کو جائے داد سے رکبری کی ہدا ہے چیف جسس پاکستان نے کہا کہ وراثت کے سادہ مقدمے کو پہچیدہ بنا دیا گیا چھبیس سال سے مقدمے بازی بہت ہو چکی وکلا ایسے جھوٹے مقدمات نہ لیں بار کو وکلا کی شکایت کریں گے تو سینئرز آ جائیں گے ایم ڈی کیٹ کے امتحان میں نصاب سے باہر سوالات پوچھے جانے اور بے قائدگیوں کا الزام طلبہ دوبارہ ٹیسٹ کی درخواست لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے سمات کے بعد عدالت نے شہید ظلفقار علی بھٹو یونیورسٹی کو تاحق مسانی ایم ڈی کیٹ کے نتائج جاری کرنے سے روک دیا طلبہ نے پیٹیشن میں دعویٰ کیا ہے کہ میڈیکل ایڈمیشن ٹیسٹ میں پوچھے گئے دو سو میں سے چھبیس سے ستائیس ایم سی کیوز آؤٹ آف سلیوز تھے عدالت نے چھبیس ستمبر کے لیے وزارت سہت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے حیدرباد میں طلبہ کا مبینہ طور پر ایم ڈی کیٹ کا پرچہ آؤٹ ہونے پر احتجاج سندھ میں دوبارہ شفاف طریقے سے امتحان لینے کا مطالبہ بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اگلے چیف جسٹس کی تقرری کا اعلان جلد کیا جائے جسٹس منصور علی شاہ کی مکمل حمایت کرتے ہیں آئینی عدالت کا مقصد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پاور ختم کرنا ہے حکومت عدلیہ کو تباہ کرنے پر لگی ہوئی ہے الیکشن فراؤڈ کو کور کرنے کے لیے ان کو اپنے ججز چاہیے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمیں کوئی جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا راول پنڈی میں جلسے کی اجازت نہیں دی گئی تو احتجاج کریں گے راول پنڈی بینچ میں درخواست سماعت کے لیے منظور جسٹس ساجد محمود سیٹھی کل سماعت کریں گے جلسے کے لیے گزشتہ روز ڈیپیٹی کمیشنر راول پنڈی کو درخواست دی گئی تھی پی ٹی آئی نے مینارے پاکستان پر جلسے کے لیے اجازت کے لیے بھی لاہور راول پنڈی میں درخواست دائر کر دی ہے وزیراعظم یوتھ پروگرام کے تحت اقدامات کا دائرہ بلوچستان میں بڑھانے کا فیصلہ سفراز بکٹی نے کہا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات قابل تعریف ہیں نوجوانوں کے لیے مزید منصوبے لانا چاہتے ہیں مشیر اطلاعات خیب پختونخواہ بیرسر محمد علی سیف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خطاب پر رد عمل میں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جلسہ جلوس اگر دہشتگردی ہے تو یہ دہشتگردی ہم کرتے رہیں گے مریم نواز دیاری پکرے ہیں علی امین پھر پنجاب آ رہے ہیں شریف خاندار ملکہ سب سے بڑا کرپ مافیا ہے مزمیل اسم نے کہا کہ آج مریم نواز کے کسان کاٹ کے اجراہ کو کسانوں نے مسترد کر دیا پنجاب کے کسان اپنے معاشی قتل کا حساب مانگ رہے ہیں موجودہ حالات کے مطابق پنجاب میں کارخانے بند ہو رہے ہیں راولپنڈی کے سرکاری سکول برائے فروخت ہے وزر اطلاعات پنجاب ازمہ بخاری کا بیریسٹر سیف اور مزمیل اسم کے بیانات پر رد عمل کہاں خاتون لیڈر کے مطالق نامناسب گفتگو پر شرم نہیں آتی الٹا ڈھٹائی دکھا رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں لوگ مہنگائی غربت دہشتگردی سے پریشان ہیں مریم نواز کسان پیکش الیکٹرک بائیکس اپنی چھت اپنا گھر سکولرشپ دے رہی ہیں علی امین پختونوں کو مولا جٹ پالی بڑھ کے مار کے پیٹ بھر رہے ہیں پنجاب کے ہر شعبے میں ترقی خیبر پختونخواہ میں تیزی سے تناصلی ہو رہی ہے گاونر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے وزیر اعلی آفیس اور گاونر آفیس کے ماں بین کوئی تنازہ نہیں ملک میں صرف 20 لوگ ہیں جنہوں نے یونیورسٹری بدل بدل کر وائز چانسلر لگنا ہے کوشش ہے کہ میرٹ پر وائز چانسلر لگیں فیصل آباد نے ومن چیمبر آف کومنس خطاب میں کہا کہ آئینی عدالتیں قائم ہونی چاہیے آئینی عدالت میں آئین کی تشریح ہونی چاہیے ایسے ججز تائینات کیے جائیں جو آئین کی تشریح کرے بجائے اس کے کے نیا آئین لکھیں سوات میں غیر ملکی سفارتکاروں کے قافلے پر بم دھماکے کی تحقیقات کے لیے دو رکھنی کمیٹی قائم کمیٹی میں ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن اور سپیشل سیکٹری داخلہ شامل گورنر قیبر پختونخواہ کے قافلے میں شامل بارہ غیر ملکی سفرا کو خط کہا غیر ملکی سفیروں کو جلد گورنر ہاؤس مدود کیا جائے گا صوبے کا پورام چہرہ دکھائیں گے واقعے کے دہشتگردوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا سواد کے علاقے معالم جب بامے 22 ستمبر کو غیر ملکی سفارتکاروں کے قافلے پر دھماکے میں ایک پولیس اہلکار شہید تین زخمی ہوئے تھے وزیراعظم آزاد کشمی چودری انوار الحق نے کہا ہے کشمیر پاکستان کی شہرک ہے ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کو بدترین جیر میں تبدیل کر دیا مقبوضہ کشمیر کے عوام نے وادی میں جالی الیکشنز کو مسترد کر دیا ہے کشمیر کا دیرینہ مسئلہ صرف اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے گا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اور کوئی فارمولا زیر غور نہیں کوئی یہ سوچے بھی نہیں کہ کشمیر پر کوئی سوادہ ہو سکتا ہے مشرق وستہ میں کشید کی ایران نے دارل حکومت تہران کی شہراؤں پر فوجی ساز و سامان سجا دیا سرکوں پر سجے میزائل اور ڈرونز کے ساتھ احماس راہنما اسماعیل ہنیا کی تصویر کے ساتھ ہم بدلہ لیں گے کا بینر آویزہ یو این جنرل اسیملی سے خطاب میں ایرانی صدر کا فلسطین میں نسل کشی کے خاتمے اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کہا اسرائیل نے اپنے دفاع کے بہانے نسل کشی کی کراچی آرز کانسل میں عالمی ثقافتی میلہ کل شروع ہوگا تیس اکتوبہ تک جاری رہے گا چالیس سزائید ممالک کے ساڑھے چار سزائید فن کا شریک ہوں گے ڈیر سو سزائید پرفارمنسز ہوں گی فیسیول کا افتتاح وزیریعالہ سندھ کریں گے گورنر سندھ کامران کی سوری سے آرز کانسل پاکستان کراچی کے صدر احمد شاہ کی ملاقات گورنر سندھ نے کہا کہ کراچی میں میگا ایونٹ کا انکات پوشائن ہے اس میگا ایونٹ سے عالمی سطح پر پاکستان کا سوفٹ امیج ابرے گا میلا جیو نیٹ ورک اور آرز کانسل کی مشترکہ پیشکش ہے دل کا رشتہ اپنے پاکستان کے سب سے بڑے آئی ٹی اور ٹکنالوجی اوارڈ کی کنزیومر کیاٹیگری میں بیسٹ کنزیومر مارکٹ پیس ایپ کا گولڈ اوارڈ اپنے نام کر کے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کر لی اوارڈ تقریب اسلام آباد کے نجی ہوتیل میں منعقد ہوئی جہاں آئی ٹی انڈسٹری کی نام و شخصیات بھی شریک تھی اپنے اپنی کامیابی سارفین کے نام کر دی جن کے اعتماد سے ایک سال میں چار آشاریہ پانچ ملین پروفائلز اور بیس ہزار شادیاں ممکن ہو سکیں اور پٹیالہ گھرانے کے گائک اسد امانت علی کی غزلیں اور گیت یادگار مقبولیت آج بھی برقرار چاہنے والے ان کی سانگیرہ نہیں بھولے